آج صورت القوسر کے حوالے سے ہماری چوتی نشست ہے اور آج انشاءاللہ ہم اس صورت مبارکہ کی جو تفسیر ہے وہ ایک ہاتھ تک مکمل کریں گے ہم نے اس کے جو ضروری مضامین تھے اس پہ تفسیر سے بات کی ہے اور آج ہم یہ جو قوسر ہے اس کی شرح اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ کیونکہ مفسرین نے لفظ قوسر کے کم و بیش دس سے پندرہ معنی بیان کیے کہ قوسر سے مراد یہ ہے قوسر سے مراد یہ ہے تو جو دو مشہور معنی تھے وہ میں نے آپ کو شروع میں بتائے نہر قوسر اور حوض قوسر جو ہی قوسر کا لفظ آتا ہے تو اس پر یہ دو باتیں ذہن میں آتی ہیں اور ان کو عام طور پر بڑی قسرت کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے اور ان کی حقیقت بھی ہے اس پہ ہم نے پوری دو نشستیں اس کی بضاحت میں میں نے بتائی تھی اور اگر صرف قوسر کے معنی میں ان دو معنی کو لیا جائے کہ فقط نہر قوسر ہے یا حوض قوسر ہے تو یہ بات بھی عدل کے خلاف ہے چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے جہاں حوض قوسر اور نہر قوسر کا ذکر کیا وہیں انہوں نے اس نہر اور حوض کے علاوہ بھی قوسر کے معنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے تو ایک حدیث پاک کو سوالے سے پہلے کوٹ کر دے تو پھر ہم اس حدیث کے تناظر میں قوسر کے جو باقی معنی ہیں اس کی طرف بڑھیں گے لیکن امام فخر بن راضی نے پندرہ سولہ معنی بیان کیے امام کرتبی نے اس کے اسی طرح دس بارہ معنی بیان کیے تو وہ نے جو معنی کی زیادتی بیان کی ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کی ہے اس کے پیچھے بھی صحابہ اکرام اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان کردہ احادیث ہیں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بیان کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس یہ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری امت کا مفسر ہے یعنی قرآن کی جو تفسیر ہے وہ جتنا اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو پتا ہے فرمایا وہ کسی اور کو پتا نہیں ہے تو وہ سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے انہیں سنا تو انہوں نے لفظ قوسر کی تفسیر کی کہ قَالَ الْقَوْسَرُ حضرت عبداللہ ابن عباس میں تقول قوسر کیا ہے کہتے ہیں الْخَيْرُ الْكَسِيرُ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ اِيَّا کہ یہ خیرِ کثیر ہے یہ بھلائیوں کی انتہا ہے جو اللہ نے صرف مصطفیٰ کو عطا کی ہے تو قَالَ ابو بشر ابو بشر نے کہا قُلْ تُوْ لِسَعِيد کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے سوال کیا میں نے سوال کیا کہ اِنَّا اُنَاصَن يَغْعُمُونَ أَنَّهُ نَحْرٌ فِي الْجَنَّةِ کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اس قوسر سے مراد وہ نہر ہے جو جنت کی اندر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد خیرِ کثیر ہے تو پھر وہ جنت کی نہر اس سے مراد لیں یا خیرِ کثیر مراد لیں یہ ابو بشر نے سعید بن جبیر سے سوال کر لیا اب مانا کیا لیں لوگوں کے اندر تو یہ مشہور ہے اس سے مراد وہ نہر ہے جنت کی جو آج مشہور ہے ہر بندے کے ذہن میں فوراً نہرِ قوسر یا حودِ قوسر کا خیال آتا ہے جب قوسر کا لفظ آتا ہے تو یہی سوال ابو بشر نے کر لیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے مراد جنت کی نہر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد خیرِ کثیر ہے تو فقال سعیدن تو سعید بن جبیر نے اس صحابی کو جواب دیا کہتے النہر اللذی فی الجنت من الخیر اللذی آتاہ اللہ یاہو کہتے وہ نہر بھی اس خیرِ کثیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی ہے اللہ وہ جو خیرِ کثیر ہے بھلائیوں کی کذرت ہے ان کذرتوں میں ایک شیع وہ نہر ہے صرف نہر نہیں ہے کاؤسر یہ ان کثرتوں میں سے ایک شیع ہے اب یہ صحابی نے خود واضح کر دیا کہ جب کاؤسر کا معنی کریں گے اس کا معنی صرف نہر یہاں سے کاؤسر نہیں ہوگا بلکہ اس کے معنی اور بھی ہیں اب یہ صحابہ اکرام سے یہ واضح ہو گیا بتانا یہ چاروں جو مفسرین نے معنی بیان کی ہیں وہ ایک سے بڑھ کے پندرہ کتنے سترہ کتنے دس معنی بیان کی ہیں کاؤسر کے کہ کاؤسر سے مراد یہ ہے یہ ہے جو آگے میں بتانے لگا ہوں تو اس کی بنیاد اپنی سوٹ اور فکر پہ نہیں ہے اس کی بنیاد بھی میرے آقا کے اور صحابہ اکرام کے ان فرامین کے اوپر ہے اب یہ صحیح بخاری کتاب الرکاق باپ فی الحود یہ حدیث کا نمبر ہے چھے ہزار دو سو چھے اور پھر سنم نسائی میں بھی حدیث آئی ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر بھی آئی ہے تو امام حاکم کی المستدرق کے اندر بھی آئی ہے یعنی کہ کاؤسر سے مراد فقط حوض یا نہر نہیں بلکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہے اب یہ میں نے آپ کو اس کا بنیاد آپ کو بتا دیئے کہ جب ہم کاؤسر کی تفسیر کریں گے تو کاؤسر کا فقط ایک یا دو معنی نہیں بلکہ اس کے کثیر معنی ہیں اب صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ بات آمدھی اب آئیے اس کی شرعہ کی طرف چلتے ہیں اب کافروں نے تانہ دیا تھا کہ ماذا اللہ مصطفیٰ ابتر ہو گئے تو اللہ نے تسلی میں فرمایا تسلی دیتے ہوئے اے حبیب آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ ہم نے آپ کو کاؤسر عطا کی اب اس تانے کا اور کاؤسر کا اگر اس کا معنی حوض لیں یا اس کا معنی نہر لیں جنت کی تو نحوض ملے تو اس سے مصطفیٰ کے دل کو تسلی کیسے ملی یا جنت کی نہر ملے اور اس سے مصطفیٰ کے دل کو تسلی کیسے ملی اب ان کا بھی ربط آپ کو بتا دیتا ہو جو کہ کسیر حدیثیں ہیں جس میں آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے کاؤسر عطا کی تو کاؤسر کیا فرمایا اس سے مرض جنت کی نہر ہے یا حوض ہے تو یہ بھی مسلم سے میں نے آپ کو بتایا تھا اب اس سے دل کو تسلی کیسے ملی آقا کو تانہ دیا کہ ماذا اللہ نسل نہیں چلے گی اور اللہ نے تسلی دی کہ آپ کو ہم نے نہر دی آپ کو ہم نے حوض دیا ابھی اس کو میں جڑتا ہوں ابھی یہ بات واضح ہو جائے گی تسلی کیسے ملی ہے دیکھیں جب ہم نے کی بات آقا نے بتائی تھی اور اس سے پہلے جو تانہ تھا کہ اولاد نہیں ہیں جب اولاد نہیں ہیں آپ کی اپنی تو پھر آپ کے بھی سال کے بعد آپ کا مشن کوئی چلانے والا نہیں ہوگا جب مشن چلانے والا کوئی نہیں ہوگا تو پھر آپ کا دین چند دنوں کے اندر چند سالوں کے اندر ختم ہو جائے گا اس پہ کافر خوش تھے کب ان کے پیروکار کم ہو جائیں گے چونکہ اپنی اولاد پیچھے کوئی نہیں ہیں تو اللہ نے آقا کو تسلی دی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہیں اس لئے آپ کے پیروکار کم ہو جائیں گے اور آپ کا دین مازلہ ختم ہو جائے گا اے حبیب آپ نہ پریشان ہو ہم نے آپ کو حوض اتا کیا اس تانے کا اور جواب کا ربط کیا ہے اللہ نے پھر آگے بتائیں جب حوض کی بات کیا فرمایا اس حوض کے برطن اتنے ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں اور آسمان کے ستاروں کا حلوات تک کسی کو نہیں ہو سکا لا تعداد بے شمار تو برطن جب اتنے زیادہ تھے حوض کے کناروں پر پینے والوں کے لیے تو جب برطن اتنے ہیں تو پھر پینے والے بھی زیادہ ہوں گے تو آگا کے دل کو ذنے تسلی دی اے حبیب یہ سوچ رہے ہیں اولاد نہیں رہی اب آپ کا مشن نہیں چلے گا آپ کے پیروکار نہیں رہیں گے آئے ہم آپ کو تسلی دیتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب حوض کے کسر پر آپ کے امت آئے گی باقی امتیں بھی ہوگی لیکن آپ کے امت کی جو تعداد ہے وہ چام ستارے سیارے ان کی تعداد سے بڑھ کے آپ کے امت کی تعداد ہوگی اب وہ تسلی مل گئی نا جو کہتے تھے کہ تعداد نہیں رہے گی امتیوں کی اور مشن ختم ہو جائے گا اللہ نے حوض کا بتا کر یہ اشارہ دیا کہ آپ کے امتیوں کی تعداد تو اتنی زیادہ ہوگی اب اس سے آقا کے دل کو تسلی ملی یا نہر مراد لیں یا حوض مراد لیں اس میں بھی تسلی ملتی ہے دلِ مصطفیٰ کو قلبِ مصطفیٰ کو اب اس کے بعد جو باقی معنی اب امت کی بات کی نا میں نے تو اگر امت کے حوالے سے دیکھیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اپنے حیاتِ ظاہری میں فرمایا حیاتِ ظاہری میں اب یہ جو مختلف معنی ہے کوسر کے انہیں مفسرین نے اس کو کیا ہے کہ القوسارو فرمایا کہ اولماء امت ہی ایک معنی اس کا یہ ہے اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ امت کی کسرت امت کی ہم نے آپ کو کسرت عطا کی تو امت کی کسرت پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ما آپ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیثِ پاک جو ہے یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق یدخل الجنہ سبعون الفاً بغیر حساب یہ وہ باب ہے اس حدیث کا اور حدیث کا نمبر ہے چھ ہزار ایک سو پچتر تو اس میں یہ آقا فرماتے ہیں اُرِدَتْ عَلِيَّ الْأُمَمُ فَآَجَدُ النَّبِيَّ يَمُرُّهُ مَعْ الْأُمَّةِ آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر امتیں پیش کی گئیں انبیاء کی اور میں نے دیکھا کہ نبی جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ جا رہا ہے وَنْنَبِيُّ يَمُرُّهُ مَعْهُ النَّفَرُهُ آقا فرماتے ہیں ان میں سے بعض نبی ایسے تھے جب وہ گزرے تو ان کے ساتھ دس آدمی تھے ٹوٹل تو نبی ہے اور اس کی ٹوٹل امتی دس ہیں پھر آقا فرماتے ہیں وَنْنَبِيُّ يَمُرُّهُ مَعْهُ الْخَمْسَتُهُ آقا فرماتے ہیں ان میں کش نبی ایسے گزرے جن کے ساتھ تو ٹوٹل پانچ لوگ جا رہے تھے آگے نبی ہے پیچھے دس لوگ جا رہے ہیں آگے نبی ہے اس کے پیچھے پانچ جا رہے ہیں تو آقا فرماتے ہیں وَنْنَبِيُّ يَمُرُّهُ وَحْدَهُ اور بعض نبی میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جب وہ جا رہے تھے اکیلے تھے امتی ایک بھی نہیں تھا پھر اتنے میں آقا فرماتے ہیں فَنَظَرْتُو پھر میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ كَسِيرٌ بہت بڑی تعداد میں امت آ رہی ہے آگے آگے نبی ہے امت کی قصد جب میں نے دیکھی قول تو آقا فرماتے ہیں میں نے یا جبریلو ہا اولائے امتی آقا ہم جب دیکھا نا کہ سواد کسیر آگے نبی کوئی نہیں تھا ان کے امت آ رہی تھی تو آقا فرماتے ہیں جو اتنے زیادہ لوگ آ رہے ہیں تو میں یا جبریلو ہا اولائے امتی اے جبریل کیا یہ میری امت ہے بہت زیادہ جب دیکھے کہ یہ میری امت ہے کہلاللہ آرز کیا کریں یہ احب کی نہیں ہے آقا فرماتے ہیں پھر اتنے زیادہ کس کے ہیں اتنے زیادہ لوگ کس کے ہیں تو پھر آقا کو بتایا کہ یہ بنی اسرائیل ہے یہ دوم میں بنی اسرائیل آ رہی ہے تو آقا نے دیکھا زیادہ تھے تو تعداد پھر یہ میری ہوگی تو جبریل کہتے ہیں کہلاللہ آقا یہ آپ کی نہیں ہے تو آقا فرماتے ہیں فَنَذَرْتُو پھر میں نے اس طرف جب دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ كَسِيرٌ تو دیکھا تو پہلے سے بھی بڑھ کر میں نے مجھے بہت سے لوگ نظر آئے تو جبریل کہتے ہیں قَالَ هَا أُولَائِ اُمَّتُكَا آقا یہ آپ کی امت ہے جو سب سے بڑھ کے اور جب فرمات ہے یہ آپ کی امت ہے وَهَا أُولَائِ سَبْهُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ آقا وہ جبریل کہتے ہیں کہ آقا یہ آپ کی امت ہے اور اس کے آگے کے جو فرنٹ کے ستر ہزار بندے آ رہے ہیں ان ستر ہزار بندوں پہ نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے نہ ان پہ عذاب ہے یعنی آپ آگلے جو ستر ہزار ہیں یہ بغیر حساب کی جنت جانے والے ہیں تو آقا نے فرمایا کہ کل تو والے ماں میں نے پوچھا جبریل وجہ کیا ہے نہ ان کا حساب ہے نہ ان پہ عذاب ہے نہ کوئی کتاب ہے تو کالا جبریل نے کہا کانو لا یکتبونا وَلَا يَسْتَرْقَوْنَا وَلَا يَتَتَيَّرُونَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَا یہ کون لوگ ہیں آقا فرماتے ہیں وہ جبریل کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں ستر ہزار یہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے غیر شریع جھار پھونک نہیں کرتے تھے شگون نہیں لیتے تھے اور صرف اپنے رب پہ بروسہ کرتے تھے جب آتا نے یہ سنا نا کہ ستر ہزار اس طرح جب اپنے غلاموں کو بتایا تو فَقَامَا إِلَيْهِ اُقَاشَةُ تُبْنُ مَحْسَنِن ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا اکاشا بن محسن وہ کھڑے ہو گئے عرض کی آقا وہ جو ستر ہزار ہے جو بغیر حساب کتاب والے کہا اَقَالَا اَدْعُ اللَّهَ اَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ اگر دعا کر دیں میں بھی انہیں ستر ہزار میں سے ہو جاؤ جن کا حساب کتاب کوئی نہیں ہونا تو کہا اکا نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اللہم مجعلہ منہم بری تعالی اکاشا کو ان ستر ہزار میں سے کر دیں تو جب یہ آقا نے دعا کر دی سُمَّقَامَا إِلَيْهِ رَجُلُ الْآخَرَ انہیں صحابی میں سے ایک اور کھڑا ہو گیا کہا تو کانا صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے سابق آقا بیہا اکاشتو رکاشا تم سب پہ سب قد لے گیا ہے وہ تب سے پہلے کھڑا ہوا تو یہ اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کی کسرت ہے کہ آقا کی امت اتنی زیادہ ہے وہ جو تانہ دیتے تھے کہ ماد اللہ نسل کٹ گئی اب مشن ختم ہو جائے گا تو اللہ نے آقا کو وہیں دکھا دیا حیاتِ دہری میں کہ باقیوں کی تعداد اتنی ہوگی اور آپ کے غلاموں کی تعداد اتنی ہوگی تو اس سے وہ جو پریشانی تھی کالب مصطفیٰ پہ تو وہ پریشانی ختم ہوئی تو پھر اس پر صحیح بخاری صحیح جاں اپنے سن لیا پھر جامع ترمزی میں ابواد صفت الجنہ حدیث کا نمبر دو حضر پارتو چھالیس اس پہ پھر میراکہ نے وہ جو صفے بننی ہیں امتوں کی اس کی بھی بیداد کر دی حضر سلمان بن برہدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے والد سے ربایت کرتے ہیں کہ میراکہ نے فرمایا کہ اہل الجنت اشرون ومیعت وصفن آنکہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل جو جنت والے ہوں گے ان کے جو صفے بنیں گی صفے فرمایا کہ وہ ٹوٹل جو صفے ہوں گی وہ ایک سو بیس صفے بنیں گی ایک سو بیس ٹوٹل صفے بنیں گے اہل جنت کی سمانون منہ آنکہ فرماتے ہیں اس ایک سو بیس میں سے اسی جو ہیں وہ میری امت کی صفے ہوں گی واربعون من سائر الامم اور باقی چالیس ٹوٹل آدم سے لے کے ان کے امت سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جو جو ان میں اہل جنت ہوگا وہ ٹوٹل چالیس صفے ہوں گی اور میری امت کی صفے اسی ہوں گی انہیں ان سے ڈبل ہو جائیں گی تو آگا بجھے پہلے جب دکھا دیا گیا بتا دیا گیا تو وہ جو رنج تھا وہ منال تھا کہ میری امت کی تعداد کم ہے تو وہ اس سے خطب ہو گیا اللہ نے یہ آنکہ کو دنیا میں دکھا دیا تو پھر کوسر کا ایک منہ یہ تو امت کی کسرت تھی اس کا ایک معنی جو مامرازی نے اور بھی کرتبی نے بیان کیا وہ ہے الکوسر علماء امت ہی وہ اس امت کے علماء کی کسرت ہے اب یہ بھی کوسر کی شراب ہے یہ جو اللہ نے کسرت عطا کی ہے مصطفیٰ کو تو اس میں امت کے ساتھ ساتھ علماء کی کسرت بھی ہے کہ پچھلی امتوں میں علماء ہوتے تھے لیکن اتنے کثیر نہیں تھے جتنے اس امت کی اندر ہے تو اللہ نے مصطفیٰ کے دل کو تسلی تھی اے میرے محبوب آپ کو یہ تانہ دے رہے ہیں کہ آپ کا مشن نہیں چلے گا اور آپ کے مشن کو یہ ختم کرنے کے درپے ہیں تو میں ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں اِنَّا آتَاِنَا کَلْتَوْذَر کہ آپ کی امت کے جو علماء ہیں وہ اتنے ہوں گے ان کی تعداد اور شمار میں یہ نہیں ہوں گے بے حساب ہوں گے اے حبیب آپ کی امت میں وہ علماء ایسے ایسے ہوں گے کہ ایک ایک بندہ جب آپ کے دین کے جھنڈے کو اٹھائے گا وہ لاکھوں پہ غالب آ جائے گا اور وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ آقا کے امت میں جو پر صحابہ اکرام میں دیکھ لیں اے حبیب یہ کہتے ہیں ماذا اللہ فعبدر ہو گئے آپ ادھر توجہ کریں ہم نے آپ کے امت میں علماء بنائے ہم نے آپ کو ابو بکر جیسے عالم دیا ہم نے آپ کو عمر بن خطاب جیسے عالم دیا ہم نے آپ کو عثمان의 غنی دیا ہم نے آپ کو مغلالی شیر خدا دیئے اور یہ ہم نے آپ کے امت میں خلافاء اور علماء دیئے ہیں تو یہ اپنے اپنے دور کی اندر وقت آئے گا یہ کہتے ہیں آپ کا مشن ختم ہو جائے گا وقت آئے گا کہ ایک ایک آپ کا جو امت کا یہ غلام بھی ہے اور وقت کا ایمان بھی ہوگا علماء بھی ہوگے وقت آئے گا کہ بائیس لاکھ مربع میل پر آپ کے غلاموں کی حکومت ہو جائے گی یہ دور فروقی میں ہو گیا تھا تو بائیس لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت پھیل گئی تھی اور اسلام کو دنے طاقت تتا کی تھی پھر فرمایا اے حبیب آپ کے امت میں پھر بعد کے جلو گائیں گے ان میں بھی ایسے ایسے علم والے ہوگے کہیں امام مخاری آپ کے دین کے جنڈے کو اٹھا کے چلیں گے کہیں امام مسلم اٹھا کے چلیں گے کہیں امام ترمزی اٹھا کے چلیں گے کہیں ابو دعود ہوں گے کہیں نسائی ہوں گے کہیں ابن ماجہ ہوں گے کہیں احمد بن حمل ہوں گے تو کہیں امام آدم ابو حنیفہ ہوں گے کہیں امام مالک ہوں گے کہیں امام شافعی ہوں گے تو فرمایا اے حبیب آپ کو یہ تانہ دیتے ہیں کہ ماذا اللہ آپ ابتر ہو گئے میں آپ کے امت کے یہ غلام آپ کے بعد آپ کے دین کے جنڈے کو ایسا اٹھائیں گے کہ پوری دنیا میں آپ کا دین اور آپ کا مشر عام ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں میرے آقا کے فرامین کو پھر کس طرح اکٹھا کیا گیا کس طرح دن رات ان پر محنت کی گئی اور ایسے علماء پچھلی امتوں میں نہیں تھے کہ امام بخاری اکیلے مصطفیٰ کی چھے لاکھ حدیثوں کے حافظ دے چھے لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں اب چھے لاکھ حدیثیں یاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں اتاقیں اس امت کے لوگوں کو پھر بیعا کے بھی یہ تو آغاز کا دور ہے اور پھر ہر دور کے اندر ہر دور کے اندر جب نفسہ نفسی بھی تمال پہ ہوگی تو یہ دین کا پیغام پھیلانے والے بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے اے حبیب ہر شیطن مندھن مال جان وقت آپ کے دین کی نوکری کے لئے لگائیں گے اور آپ کے دین کا میسج لے کے ہر جگہ پہ جائیں گے تو یہ ایک معنی ہے کوسر کا اے حبیب ہم نے آپ کو علماء کی کسرت ادا کی آپ کے امت کی علماء کی کسرت ہوگی پھر اس کا ایک معنی ہے کہ اے حبیب آپ کی اولاد کی کسرت ہوگی امت کی بھی ہو گئی بات اور علماء کی بھی ہوگی اور پھر اب اولاد کی کسرت ہوگی اور یہ دریکٹ اس تانے کے ساتھ یہ بات یہ بھی ملتی ہے جب کہتے تھے باطرہ محمد لیلہ مہد اللہ آج کت محمد ملتفہ بطر ہوگئے اللہ فرماتا ہے حبیب آپ نہ پریشانو آپ کی اولاد اتنی ہوگی کہ جدر دیکھیں گے آپ کی اولاد نظر آئے گی اب وہ دنیا نے دیکھا ہے آپ دیکھ لیں کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جتنے گھر کی افراد لے کر بائیس افراد تھے وہاں پہ اہلِ بیت کے بائیس اس میں اکیلے امام زین اللہ بجن بچے تھے مردوں میں باقی سارے شہید ہو گئے اور اس وقت شہید کے پندرہ بیٹے تھے اور اس کی پانچ چھے بیٹیاں تھیں لیکن جو کہ نسل کا بہنہ عرب لوگ بیٹے سے سمیٹھتے تھے تو ادھر آلِ مصطفیٰ میں سے ایک امام زین اللہ بیدین ہے اور اندھر جو دشمن مصطفیٰ ہیں ان کی اولاد پندرہ پندرہ بیٹے تو جس کے پندرہ بیٹے تھے کربلا کے موقع پر ایک ست ہجری کے اندر اس کے پندرہ بیٹوں سے آگے نسل چلی کوئی نہیں وہ نسل پریدہ ہو گیا اس کی نسل کٹ گئی جو اللہ کا اعلان تھا اے حبیب اِنَّا شَانِيَكَهُوَلْ اَبْتَ اس وقت بھی ان کی کوشش تھی کربلا میں مازاللہ نسل مصطفیٰ کو ختم کر دیا جائے تاکہ مرشان مصطفیٰ جہیں ختم ہو جائے اولاد نہ رہے اپنی اولاد نہ رہے کوشش تب بھی یہی تھی اور جن کے پندرہ پندرہ بیٹے تھے اس ٹائم آگے اللہ نے ان کی نسل کو چلنے ہی نہیں دیا یزید کے آگے اولاد ہی کوئی نہیں ہوئے پوتے کوئی نہیں ہوئے بیٹے تھے پوتے کوئی نہیں ہوئے اب ادھر اکیلے امام زند اللہ بیدین ہیں جو بیماری کی حانت میں تھے واپس پہنچے اور آج ان کے بدولت پوری دنیا میں انتفاقی اولاد موجود ہیں سارے تکبیر اللہ وآلہ سارے رسالہ سارے حیدری سارے تحقیق حق چاریا یہ اس کوسر کا معنی پھر اس کا جو معنی خیر کسیر لیتے ہیں اس پر بھی ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں تو نفذ خیر جو ہے جو کہ جب ترجمہ کرتے ہیں اِنَّا تَيْنَا قَلْقَوْسَرَ اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کی اور یہ میں نے ابھی آپ کو سی بخاری یہ حدیث سے بھی آپ کو بتایا ہے جو صحابہ اکرام نے اس کا معنی بیان کیا تو خیر کسیر کسیر تو کسرت کے ساتھ سے نکلا ہے تو خیر کیا ہے اب آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ خیر کس معنی میں بیان کیا جاتا ہے خیر کو عام طور پر اگر کوئی آج مانگنے والا آ رہا ہو آواز لگائے وہ کہتا ہے گھر والا کہتا ہے خیرات دے دو اور خیرات خیر سے نکلا ہے یہ جو خیر کسیر ہے اب یہ وہ والی خیرات نہیں ہے خیر نہیں ہے یعنی ہم اپنے زبان میں اردو پنجابی کے اندر جو لفظ عربی کے وہ اپنے شعور کے مطابق ہم استعمال کر دیتے ہیں لیکن عربی زبان میں وہ لفظ اس معنی میں نہیں ہوتا اب آج کہا جاتا ہے اسے خیرات دے دو خیرات مانگنے والا آیا ہوا ہے اب آپ یہ لفظات بھی استعمال کرتے ہوں گے تو خیرات خیر سے نکلا ہے تو اللہ کہتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کسیر دیئے تو اس خیر سے مراد کیا ہے اب اس کا معنی بھی سمجھ لیں تین لفظ ہم بولتے ہیں خیر دوسرا اس کا متبادل اور متضاد لفظ آتا ہے شر ریکاؤنڈ لفظ ہوتا ہے وَبَال اب ان تینوں کا اب معنی سمجھ لیں پھر دیکھتے ہیں یہ خیر کیا ہے خیر کیا ہوتی ہے جو شئے انسان کی خلقت کی ضرورت ہو اور انسان کو اس شئے کی طلب بھی ہو وہ خیر کہلاتی ہے انسان کی تخلیق کی ضرورت ہو جس کے بغیر انسان نامکمل ہو جس کے بغیر انسان ادھورہ رہ جائے اور اس شئے کی انسان کو ہمیشہ طلب بھی ہو وہ شئے خیر کہلاتی ہے اب خیر کا معنی تو یہ ہے ہم اس کا معنی اپنے انداز سے بیان کرتے رہتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں اب سنیں پھر ہر وہ شئے جو انسان کی خلقت کی ضرورت جو انسان کو اس کے مقصد کی طرف لے جانے میں مدد دے وہ خیر ہے انسان مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو مقصد پر علم کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اس لئے علم خیر ہے ہدایت خیر ہے رہنمائی خیر ہے اب جو شئے انسان کے اندر کمال پیدا کرے اور انسان کو مقصد کے قریب تر لے جائے اور مقصد تخلیق حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے اسے خیر کہیں گے اب یہ اس کا ایک پہلو اب دوسرا جو لفظ بولتے ہیں تو اس کا بھی وبال کا ساتھ ہی کوٹ کر دوں اس کی تو انسان کو طلب ہوتی ہے خیر کی اور اس کے بغیر انسان مکمل ہوتا ہی نہیں ہے یہ نہ ہو تو کم ہی رہ جاتی ہے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہو تب بھی نہ ہو تب بھی ہمارا نظام چلتا ہے ہمارا نظام جن چیزوں سے پریشانی کیا شکار نہ ہو اور ہمارا سارا زندگی کا سسٹم اور زندگی کا کوئی بھی پہلو اس سے ڈسٹرب نہ ہو وہ شاید ہو تب بھی چل جائے اور وہ شاید نہ ہو تو ہمارا سسٹم تب بھی چل جائے تو ایسی چیزوں کو وبال کہتے ہیں اگر ہے تب بھی نظام چل رہا ہے اگر وہ شاید نہیں ہے تب بھی ہمارا کام چل رہا ہے تو ایسی چیز ہمارے لئے وبال کہلائے گی وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت ہے جس کے اب غیر چل ہی نہیں سکتے وہ خیر ہے اور وہ چیز جو ہو تب بھی نہ ہو تب بھی کام چلے اسے وبال کہتے ہیں اور تیسری چیز ہوتی ہے شر شر کیا ہے شر وہ ہوتا ہے جو انسان کے کمال میں کمی پیدا کر دے جو انسان کے کردار میں کمی پیدا کر دے اسے شر کہتے ہیں یہ تین چیزیں ہیں اور آج ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں جائزہ لیں کہ ہمارے گھر میں خیر کیا ہے ہمارے گھر میں وبال کیا ہے اور ہمارے گھر میں شر کیا ہے ہر بندے کو یہ بالکل ایسے روز روشن کی طرح یہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی اب دیکھیں انسان میں جو شر کمی کر دے وہ شر ہے اگر انسان کے حیاء میں کوئی شر کمی کر دے وہ شر شر ہوگی اگر وہ شر انسان کے عقل میں کمی کر دے تو وہ شر ہوگی اگر کوئی شر انسان کے شعور میں کمی کر دے تو وہ شر ہوگی اگر کوئی شر انسان کی عبادت میں کمی پیدا کر دے وہ شر شر ہوگی انسان کی ریاضت میں کمی کر دے وہ شر ہوگی اگر کوئی شر انسان کے احترام میں کمی کر دے تو وہ شر شر کہلائے گی جو شر انسان کے کردار میں اخلاق میں عدد میں جو ان میں کمی کرتی جائیں وہ خیر نہیں بلکہ شر ہوگی اور جو ان چیزوں کو بڑھاتی جائیں وہ خیر ہوگی آپ کے گھر میں مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر رکھا ہوا ہے آپ اس پر کام کرتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں لگاتے ہیں اگر وہ کمپیوٹر یا کوئی مشین اس کی وجہ سے آپ کی عبادت میں کمی آ رہی ہے تو وہ شر ہے وہ یہ مشین ہے جو آپ کے دیوائس ہے کوئی کمپیوٹر کوئی ٹی وی ہے اگر آپ اس کی وجہ سے آپ کے احترام میں آپ کی عبادت میں آپ کی ریاضت میں آپ کے للہیت میں آپ کی خوف خدا میں اگر کمی آ رہی ہے تو وہ جو گھر میں رکھی ہوئی شائع ہے وہ کیا ہے شر ہے آپ کا موبیل ہے اگر موبیل کے استعمال کی وجہ سے آپ کی نماز میں آپ کی ریاضت میں سلوک الاللہ میں کمی آ رہی ہے تو وہ شر ہے وہ آپ کے لئے خیر نہیں ہے تو جو کمی پیدا کر دے آپ کے کمال میں اسے شر کہیں گے اور جو آپ کے کمال کو بڑھائے اور مقصود کی طرف لے کے جائے وہ شیخ خیر کہلائے گی اور جس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑے وہ وبال ہوگا اب گھر کا سمان ہے مثال کے طور پر اب کافی سارا سمان ہم نے اضافی رکھا ہوتا ہے جو کبھی استعمال ہو گیا سال کے بعد دو سال کے بعد اور کبھی نہ ہوا تو اس سمان جو ہماری ضرورت ہو اس کے بغیر بھی کم چل جائے تو اس کو وبال کہتے ہیں اور وبال زندگی بن جاتا ہے اسے بوجھ کہا جاتا ہے تو انسان پر بوجھ لے کے پھرتا رہتا ہے اس لئے فرمایا اے حبید ہر نبی کو ہم نے خیر عطا کی تھی آپ کو صرف خیر نہیں خیر کسیر عطا کی ہے یہ خیر اللہ نے ہر ایک کو دی ہر امت کو دی ہر نبی کو دی اللہ کہتا ہے اے حبید یہ خیر ملی سب کو ہے لیکن کسیر آپ کو دی ہے باقی وہ خیر دی تھی آپ کو خیر کا ممبا دیا ہے آپ کو خیر کا چشمہ دیا ہے تو خیر کسیر آپ کے پاس ہے تو یہ خیر کا لفظ چونکہ اکثر آپ جب بھی ترجمہ اٹھائیں گے تو وہ نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں بھی فرمایا خیر کسیر تو جو شہبی کمال کی طرف لے کے جاتی ہے وہ خیر ہے اور اللہ نے مصطفیٰ کو یہ جو خیر دی ہے اس کا شمار ہی نہیں ہے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے چونکہ کاؤسر کسرت سے نکلا ہے اب اس کی شرح میں دو باتیں اور سن لیں تاکہ آج ہم اس مضمون کو مکمل کر دیں جب کاؤسر کا معنی کسی حد تک آپ نے مفسرین کے لفظ جو معنی بیان کے وہ سن لیے اب اس کا بامحورہ میں پوری صورت کا ایک آپ تک پہنچا دیتا ہوں تاکہ یہ ایک خاقہ آپ کے ذہن میں تین آیتوں کا موجود ہو اللہ فرماتا ہے حبیب اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَ اب معنی کیا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کسرت کی انتہا دے دی ہم نے آپ کو اپنی عطا کی کسرت کی انتہا دی یہ تین لفظ ہیں وہ اسی آیت سے نکل رہے ہیں عطا بھی دی ہے اپنی اور اس عطا کی کسرت دی ہے اور کسرت کی انتہا دی ہے یعنی ایک شیع کی کسرت ہے اس کسرت کی انتہا وہ آپ کو دی ہے دیکھیں جب کسی چیز کی انتہا ہو جائے کسی بھی شیع کی تو اس انتہا سے پہلے جتنا کچھ ہوتا ہے وہ اس انتہا کے اندر ہی ہوتا ہے اب معنی کیا ہوا اے حبیب جو کچھ بھی آپ کو عطا کرنے کا تھا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا یعنی جو کچھ کوئی شیعہ بھی عطا کرنے کی تھی ہم نے وہ آپ کو عطا کر دی اور جو شئے عطا کرنے کی نہیں تھی وہ فقط ایک تھی جو آپ کو نہیں دی اسے ایک شئے کے علاوہ سارا کچھ دے دیا یعنی ہر شئے جو عطا کرنے والی تھی وہ آپ کو عطا کر دی اور ایک شئے جو عطا کرنے کی نہیں تھی وہ کیا تھی وہ تھی الوحیت کہ آپ کو صرف الہ نہیں بنایا ہے باقی سب کچھ دے دیا ہے الوحیت اور معبودیت یہ عطا کرنے کی شئے نہیں تھی فقط الوحیت نہیں دی آپ کو معبودیت نہیں دی باقی جو کچھ بھی عطا کرنے کا تھا وہ ہم نے آپ کو عطا کر دیا یعنی آقا صرف الہ نہیں ہے خدا نہیں ہے باقی جو شئے عطا کرنے کی تھی اے حبیب ہم نے اس عطا کی کسرت کی اس کسرت کی بھی آپ کے امتہا کی اچھا اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ہم نے آپ کو عطا کیا قرآن مجید کو پڑھیں تو یہ ایک اور لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے مصطفیٰ کے لئے وہ اگر آپ سورہ حجر کو پڑھیں وہاں نے جب قرآن دیا آقا کو تو ادھر بھی آتائنا کا ہے اور ادھر بھی آتائنا کا اب دونوں میں فرق ہے اگر قرآن کھولیں تو اگر صورت القوصر کو کھولیں تو آتائنا یہ توے کے ساتھ ملے گا اور سورہ حجر کو پڑھیں والاکد آتائنا کا وہ تے کے ساتھ ملے گا ادھر تے پہ دو نکتے ملیں گے اور اسے تے بولتے ہیں اور دوسری توے ہے جس سے آتائنا کا القوصر دونوں کا معنی ہے دینا معنی دونوں کا ہے دینا آتائنا کا معنی بھی دینا ہے لیکن جو دینا تے کے ساتھ ہوتا ہے تے کے ساتھ دونوں میں فرق کیا ہے کہ آتائنا جو تے کے ساتھ دینے والا ہے اس میں جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے وہ صرف دینا ہوتا ہے اس شائع کا مالک نہیں بناتا اللہ اس شائع کا متصرف اللہ نہیں بناتا یعنی قرآن دیا میں نے آپ کے ساتھ آیت پڑھی اللہ کہتا ہے وَلَكَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِمِ اے حبیب ہم نے آپ کو بار بار پڑھنے جانے والی یہ ساتھ آیتیں دی ہیں تو ہم نے آپ کو صورہ فاتحہ دی یہ آتائنا کا یہ قرآن وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم بھی دیا ہے یہ قرآن اللہ نے مصطفیٰ کو دیا اب جو دینا ہوتا ہے دے کر اللہ اس کا مالک اور متصرف نہیں بناتا اب یہ وجہ ہے آقا اس کے مالک نہیں ہے مالک آتائنا جو شہتے کے ساتھ ہوگی اس کا مالک اللہ ہے اس کا متصرف اللہ ہے وہ فقط اللہ دیتا ہے اے حبیب میں آپ کو دے رہا ہوں آپ امت کو دے دی امت تک پہنچا دے تو قرآن اللہ نے فقط دیا ہے اس کا مالک اور متصرف نہیں بنایا مالک بھی اللہ ہے متصرف بھی اللہ ہے آقا قرآن کے ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں کر سکتے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے جب قرآن دیا تو فقط دیا لیکن جب کونسر کی بات آئی رب کہتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر یہ جو کونسر ہے خیرِ کثیر ہے یہ فقط دیا نہیں اے حبیب ہم نے آپ کو عطیہ کیا کیا معنی ہے ہم نے آپ کو فقط ادھار نہیں دیا بلکہ ہم نے آپ کو اس کا مالک اور متصرف بنا دیا ہے اب خیرِ کثیر میں جو کچھ بھی ہے اے حبیب آپ اس کے مالک ہیں اور آپ اس کے متصرف ہیں آپ کا جدر جی چاہے جتنا جی چاہے آپ اس میں سے دے دے جائیں اب یہ میں نے قرآن سے دونوں یہ چکے لفظ آئے ہیں آتَيْنَا کَا بھی آیا ہے آقا کے لیے اور آتَيْنَا کَا بھی آیا ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کی کثرت اور کثرت کی انتہا اور انتہا کی ملکیت جب یہ اللہ نے مصطفیٰ کو دے دی اور اس کا مصطفیٰ کو مالک اور متصرف بنا دیا تو اب دیکھیں تو جب عطاؤں کی اتنی انتہا ہو جس بندے پر تو وہ اس کا سر بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ جھکتا ہے لفظ آئے حبیب جب ہم نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا اب آپ کیا کریں آپ شکرانے کے طور پر فصل لے لے ربے کا ونہر بس آپ شکرانے کے طور پر اپنے رب کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی دیں ونہر اور قربانی بھی کریں تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس پر عطاؤں کی کسرت ہو نعمتوں کی جس پر کسرت ہو جس پر نوازشوں کی کسرت ہو پھر اس کا سر بھی اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے اتنا زیادہ وہ عبادت کو بڑھائے ریاضت کو بڑھائے اللہ کی طرف جانا اور سنوک ان اللہ اس پر پھر وہ توجہ زیادہ کریں کیونکہ اب اللہ کی اس پر نعمتیں زیادہ ہیں اللہ کو اس پر انعام زیادہ ہے تو جب انعام مصطفیٰ پر اتنا ہوا جتنا کسی پر ہوا ہی نہیں ہے تو یہ وجہ ہے کہ میرے آقا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تو پاؤں میں ورمہ جاتا ہے اور حتیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام الممینین آپ تاہ کرتی تھی کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے اتنی ریاضت کیوں کرتے ہیں تو آپ فرماتے تھے کہ آئی عائشہ کہ کہ اللہ نے مجھ پہ اتنی نوازشیں کی ہیں اتنی نام کیے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو انعام جتنا زیادہ ہو اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں بندہ جھکتا ہے اور جھکنا چاہیے اب یہ دوسری آیت کا رب تھا پہلی آیت کے ساتھ جب گسرتو کے انتہا کر دی تو اب آپ رب کی نماز بھی پڑھیں اور قربانیں اس میں ونہر کا لفظ آیا ہے اور نہر یہ جو ہے اونٹ کو جب زبا کریں اسے نہر کہا جاتا ہے نہر تو اب یہ بڑی قربانی اب اس سے کہا عام طور پر اس کا بانا قربانی بھی کیا جاتا ہے عصار بھی اس کے آگے قربانی قربانی کا جو تصور ہے یہ عام طور پر جو سخاوت ہے اس سے بڑھ کے ہوتا ہے یعنی اللہ کہتا ہے حبیب ہم نے آپ کے انعامات پر انعامات کی انتہا کر دی ہم نے آپ پر نوازشوں کی انتہا کر دی تو اب آپ سخاوت کی انتہا کریں سبحان اللہ آپ اتنا دیں اتنا دیں کہ پھر جیسا کسے نے دیا ہی نہ ہو اب یہ وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا اور اس نے مانگا تو ابھیر آقا نے دیکھا کہ اب یہ مانگنے والا کس نیت کے ساتھ آیا ہے تو اس نے کچھ مانگا آقا نے دیا اس نے اور مانگا آقا نے اور دیا کچھ بکریہ مانگی تو ساتھ ہی وہ بہت بڑا ریور تھا یعنی وہ بکریہ اس میں اتنی تھی جو گنتی میں نہیں آسکتی تھی جو شمار میں نہیں آسکتی تھی تو اب جب وہ بندہ اپنے علاقے میں گیا اپنے گاؤں میں گیا اپنے قبیلے میں گیا تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مصطفیٰ سچے نبی ہیں تو قبیلے والوں نے کہا یہ قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے وجہ کیا ہے وہ کہتا ہے مصطفیٰ کہ بس جاؤ وہ اتنا دیتی ہیں اتنا دیتے ہیں کہ بندے سے سبھالا ہی نہیں جاتا تو وہ کسرتوں کی بھی انتہا اور عطا کی انتہا کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ پھر وہ گننے میں نہیں آتا شمار میں نہیں آتا تو اللہ کہتا ہے اے حبید ہم نے آپ پہ کسرتوں کے انتہا کی آپ آگے انتہا کرتے جائیں آپ جتنا دیتے جائیں گے ہم اس سے بڑھ کے آپ کو دیتے جائیں گے اللہ آپ کو دیتا جا رہے اور آپ آگے دیتے جائیں جب دینے والے ہم آپ کو اہم ہیں تو پھر آپ کے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے تو تیسری آیت کا ربط کر دوں ساتھ اللہ کہتا اب تر اب دیکھیں کہ جس پر انام زیادہ ہو جس پر اکرم زیادہ ہو جس پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں زیادہ ہو جن پر اللہ کا اکرام زیادہ ہو تو اتنے ہی اس بندے کے دشمن اور حاصد بندے ہیں آپ دیکھ لیں جس بندے کے پاس کچھ نہ ہو اس کے دشمن تھوڑے ہوں گے اس سے حصد کرنے والے پھوڑے ہوں گے تو جس کے پاس کچھ ہوتا ہے حاصد اسی کے پیدا ہوتے اب حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے حصد کیا کیا نہیں کیا بھائیوں نے حصد کیا بھائیوں نے تو سارے بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کو ہی پکڑ کے کوئے میں کیوں ڈالا ہے تو باقی جو دفت تھے ان میں آپس میں کبھی جھگڑا ہوا ہی نہیں تھا آپس میں کسی بات پہ وہ لڑے ہی نہیں تھے لڑے تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیوں کہ جو شاہ یوسف کے پاس تھی وہ ان دفت میں تھی کسی کے پاس نہیں تھی تو اس لئے علماء کہتے ہیں اس پر فوقہاں کہتے ہیں سولہاں کہتے ہیں اگر کوئی یوسف ہو تو پھر حصد ضرور ہوتا ہے پر ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے حصد کوئی نہیں کرتا تو حصد اسی سے ہوگا جس کو اللہ نے کچھ دیا ہوگا اور جس ذات پر انام کی انتہا کرم کی انتہا اتاؤں کی انتہا وہ ذات مصطفیٰ ہے اے حبیب جب اتاؤں کی ہم نے انتہا کر دی ہے تو جس کے پاس نیکی اور جس کے پاس کرم اور اتا اور نوازشے جن کے پاس زیادہ ہو تو اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لئے فرما اے حبیب اِنَّ شَانِيَكَهُوَلْ اب ترح جو آپ کے دشمن ہوں گے نا تو آپ کے دشمن اب حاسد سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا یا حاسد کرنے والوں سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا تو اللہ کہتا ہے اِنَّ شَانِيَكَوَلْ اب ترح حبیب آپ نہ پریشان ہوں اتائیں ہم نے کی ہیں اتاؤں کے انتہا ہم نے کی ہیں اب جو آج کا دشمن ہوں گا اس سے بھی ہم نمٹ لیں گے اس کو بھی ہم جواب دیں گے وہی اب تر ہوگا وہی نسل بریدہ ہوگا آپ کی نسل اور آپ کا مشن ہمیشہ چلتا ہی رہے گا